اسلام علیکم ناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے الیکشن کمیشن نے سینٹ کا الیکشن کرا دیا اور بہت سائے لوگ جو پہلے ہی آپ کے ان اپوز الیکٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد یہ تیس کے قریب سیڈ تھی جس کا الیکشن ہو گیا ہاں کیا پیکے میں الیکشن نہیں ہو سکا اس کے اوپر میں بات کرنے چاہوں گا اور بتاؤں گا کہ کس کی ناہلیت ہے ان حالات پہ اور کیا دھورہ میعار ہے اس الیکشن کمیشن کا پہلے تو میں ان لوگوں کو جو سینٹ میں الیکٹ ہوئے ہیں اب جیسے ہی ساگڈار صاحب ہیں دو سو چوبیس یا دو سو بائیس ووٹ لے کر الیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ بھی پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے ایم چیم کے دوسری سیاسی جماعتوں کے الیکٹ ہوئے ہیں صحیح ہیں لیکن میں تین حضرات کی الیکشن پہ انہیں تین حضرات پہ کس کو مبارک بات دوں مثلا جناب آپ کے محسن نقوی صاحب جو سینٹ الیکٹ ہو گئے ہیں اور فیصل وارڈا صاحب بھی سینٹر بن گئے ہیں اور کاکر صاحب بھی سینٹر بن گئے ہیں اب ان کا مبارک بات میں کس کو دوں ان سیاسی جماعتوں کو جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم آئینی اور قانونی اور جمبوری جماعت ہیں ہم سیاسی اور جمبوریت پہ یقین رکھتے ہیں ہم جمبوریت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہماری اپنی پارٹی کی ایک جمبوری پالیسی ہے اور اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کیا میں ان تین حضرات کی الیکشن پر جو الیکٹ ہوئے ہیں محسن نخوی فیصل وارڈا اور آپ کے کاکر صاحب اس کا مبارک بات ملک کی جمبوری سیاسی حکومت جمبوری حکومت دیموکریٹک پہ یقین رکھنے والے جمبوریت پہ یقین رکھنے والی پیپلس پارٹی کو دوں یا جمبوریت پہ یقین رکھنے والی مسلم لیگ نون کو دوں یا متحدہ قوم ممنٹ کو دوں کس کو مبارک بات دوں یہاں تک تو یہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے لیا اب آتا ہے یہ کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ کے پی کے کا الیکشن پوسپون کر دیا گیا دیکھئے پاکستان کی تاریخ میں کئی الیکشنز متنازہ ہوئے ہیں سوائے انیس سو ستر کے انیس سو ستر کا الیکشن متنازہ ترین تھا اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کا بھی الیکشن متنازہ ہوا اور دوہزار چوبیس کا تو تاریخ لکھ دی گئی اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ کا نااہل ترین الیکشن کمیشن ہے اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں ڈی لیمیٹیشن کے معاملے پر یہ الیکشن کمیشن زلیل و خوار ہوا اور اس نے ایسی ڈی لیمیٹیشن کی جو معذرت کے ساتھ آئین اور قانون کے خلاف ورزی تھی سینسس کے خلاف ورزی تھی جس کے اوپر اعتراضات آیا لیکن میں نہ مانوں اس کے بنیاد پر پانس سال جو جنرل الیکشن ہوتا ہے وہ چھ سال میں ہوا یہ بھی ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے کہ پاکستانی تاریخ میں کوئی الیکشن اس طرح پانس سال کے بجائے چھ سال میں اور یہ چھ سال الیکشن کرانی کی بنیاد پر سینٹ کا سینٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیموکریٹک جمہوری حکومتوں میں پہلی دفعہ غیر فعل ہوئی ایکزیس تو کرتی ہے اور تالیس افراد وہ ہیں موجود لیکن غیر فعل ہو گئی کوئی کام نہیں کر سکتی یہ بھی اس الیکشن کمیشن کی مرونے منت اور ابھی یہ اور بھی غیر فعل رہے گی جب تک قانون سازی نہ ہو اور یہ جو ایک مہینہ اور تین ہفتہ ہے چار ہفتے کا جو ڈیفرنس اس کو ختم نہ کیا جائے گیارہ مارچ ہے گیارہ اپریل یہ اس کی نائلیت فوفن اور آپ کے پل ڈیٹ جو بہت محتبر ادارہ ہے کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خاری تاریخ کا بدترین الیکشن ہے الیکشن کمیشن نے وہ تمام حرکتیں کی جس کے اوپر شکوک بہت بڑے اسٹیبلش ہوئے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن مرکز بھی اور آپ کے صوبائی بھی اور پاکستان کی الیکٹڈ باڈی وکلا کی پاکستان بار کانسلز نے پہلے ہی جانبداری کا اس الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں ٹریبنل میں داندلی کے یہ بھی اس الیکشن کمیشن کی وہ ہے تو یہ الیکشن کمیشن جو اپنے آپ کو آزاد خودمختار الیکشن کمیشن کہتا ہے جس کے اوپر آئین میں دو سو تیرہ سے لے کر شاید دو سو چوبیس اور دو سو چھبیس تک تو مسلسل ان کی تعریف ہے ان کی طاقت کے بارے میں بتائے گیا ہے آزاد اور خودمختار کہا گیا ہے لیکن کیا ان کے سارے فیصلے سپریم کورٹ ہی طے کریں اگر یہ آزاد اور خودمختار ہیں تو اس طرح ہے اب آئیے کہ کی پی کے میں الیکشن کیوں نہیں کرایا انہوں نے پوسپون کیا خود انہوں نے اپنے چہرے پہ کالیک مل دی ہے وہ کیسے کالیک مل دی ہے کہ جب کل ہم نے یا لائر یا کانسٹیٹوشنل لائر یا کوئی پارٹی نے سوال اٹھایا کہ ریزرف سیٹ کے بنیاد پر پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی ہاؤس مکمل نہیں ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس وقت اسی الیکشن کمیشن نے ٹپٹی سپیکر سپیکر اور آپ کے وزیراعظم سب کا الیکشن کرا دیا جبکہ اس وقت ریزرف سیٹ کا فاملہ تیہ نہیں ہوا تھا حلف نہیں اٹھایا تھا اور ہاؤس مکمل نہیں تھا تو انہوں نے سارے الیکشن کرا دی ہے اور آج کے پی کے میں انہوں نے الیکشن پوسپون کر دیا سینٹ کا صرف یہ کہہ کر ہاؤس مکمل نہیں ہے ریزرف سیٹ والوں نے حلف نہیں لیا ہے یعنی ریزرف سیٹ جب تک حلف نہیں لیتی ہے ہاؤس مکمل نہیں ہے اس لئے وہاں کا الیکشن نہیں ہو سکتا یہ دورہ میں آ رہے ہیں سیلیکشن کمیشن کا پہچانیے ان کو کہ جب ضرورت ہو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو یہاں پہ ضرورت تھی یہاں پہ ان کو سمجھایا گیا ان کو بتایا گیا ان کی ان کی ساری جو کہتے ہیں نا میریٹ اس کی دجیاں بکنی تو انہوں نے الیکشن کرا دیا اور یہاں پر زور دکھایا اور نہیں کرایا حالانکہ دونوں کیس سیم تھے لیکن یہاں کرایا یہاں نہیں کرایا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو پاکستان کا متنازہ ترین ناہل ترین دانلی شدہ جانبدار اور سب سے زیادہ ناہل جس نے پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسے واقعات لکھ دی ہیں جس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد آنے والا کوئی الیکشن کمیشن اتنا برا ہو سکتا ہے دوگزان شدہ دیجے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی